کبھی سردی کا بخار ہوتا ہے تو کبھی گرمی کا بخار ہوتا ہے کبھی ٹائفائڈ بخار ہو جاتا ہے تو کبھی ملیریا بخار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈینگو بخار بھی ہو جاتا ہے کیا آپ کے گھر میں بھی وائرل بخار کا انفیکشن فیل رہا ہے کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی بار بار بخار کی چپیٹ میں آ جاتا ہے کیا آپ بھی بخار کی اس بیماری سے بہت زیادہ پریشان آ چکے ہو تو ٹینشن مت لیجئے آپ کی بخار کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میں آپ سبھی کے لیے ایک بہتی جبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بخار کو اتارنے کے لیے ایک ایسا عمل بتاؤں گا ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد بخار آپ کے آس پاس آپ کے گھر میں یا تک کے آپ کے محلے میں بھی نہیں دکھائی دے گا ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بخار سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے بخار آپ سے بچ بچ کر دور بھاگے گا آج میں آپ سبھی کو جو عمل بتانے والا ہوں اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کا بخار اتر جائے گا ایک دن میں ہی بخار کی بیماری بلکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ وظیفہ کیا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے کتنے دنوں تک پڑھنا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو برابر والے گھنٹے کے بٹن کو دبا دو اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دو کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہو لائک کرنا دوستو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے المجیدو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنی ہے اور وضو کرنے کے بعد ایک بار آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے دروش شریف وہ پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہزار بار المجیدو پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ المجیدو پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد ایک گلاس پانی پر فونک مار دینی ہے تین بار اور یہ پڑھا ہوا ایک گلاس پانی اس روگی کو پلا دینا ہے جس کو بخار ہو رہا ہے پانی پیتے ہی انشاءاللہ روگی کا بخار اترنا شروع ہو جائے گا اور یہ پڑھا ہوا پانی کسی کو بھی پلایا جا سکتا ہے عورت مرد بچہ بڑھا اور جوان سبھی کو یہ پڑھا ہوا پانی پلایا جا سکتا ہے بخار کو دور کرنے کے لیے بخار کو اتارنے کے لیے اور اگر بچہ جادے چھوٹا ہے اور اس کو بخار ہو رہا ہے اور اس کا بخار اتارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہی عمل کرنا ہے دودھ پر کرنا ہے یا چائے پر کرنا ہے چھوٹے بچے کو یہ عمل دودھ یا چائے پر کر کے دینا ہے باقی سبھی کو پانی پر یہ عمل کر کے دینا ہے انشاءاللہ یہ پڑھا ہوا پانی پیتے ہی بخار فوراں اترنا شروع ہو جائے گا سات دنوں تک لگتار اس عمل کو کرنا ہے اور سات دن سے پہلے پہلے ہی انشاءاللہ بخار بلکل ختم ہو جائے گا جڑ سے ختم ہو جائے گا اور اتنا ختم ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں آس پاس گلی مولے میں بھی کسی کو بخار نہیں ہوگا انشاءاللہ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانگاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانگاری کو اپنے دوستو اور رشتداروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص اس دعا کو پڑھ کے اپنے بخار کی بیماری کو دور کر سکے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ